ولد الہدا فالکائنات زیاؤ ولد الہدا فالکائنات زیاؤ وفم الزمان تبسم وصناؤ اس ذات کریم کی ولادت ہوئی جو سرابہ ہدایت ہے اس ذات کریم کی ولادت ہوئی جو سرابہ ہدایت ہے اور آپ کی ولادت کی برکت سے پوری کائنات روشنیوں سے بھر گئی ہے نور سے بھر گئی ہے وفم الزمان تبسم وصناؤ اور زمانے کے ہونٹوں پر مسکراہت ہے اور ساری کائنات آپ کی تعریف و توصیف میں لگی ہوئی ہیں اللہ کی سرطہ بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایک بار پھر ہم سن مل کر حضیط روز السلام پیش کرنے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علیہ آل سیدنا و مولانا محمد مبارک و سلم صلات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کی ولادت آپ کی پیدائش انسانی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیجے جانے آپ کی ولادت پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان جتایا اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا جب انہی میں سے ایک رسول کو مقبوص فرمایا انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کا تذکرہ کر کے خصوصیت کے ساتھ اپنے احسان کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت انسانی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے کہ جس واقعے کے رونمہ ہونے کے بعد انسانی تاریخ میں بہت ساری تبدیلیں آئیں بلکہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں ریڈیکل چینجز آئے بنیادی تبدیلیاں پیدا ہوئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کی بیست کے بعد دنیا میں کیا تبدیلی پیدا ہوئی ہے کس حیثیت سے حضور کریم علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا اللہ نے اشارت فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے ساری کائنات کے لیے صرف انسانوں کے لیے نہیں ہول یونیورس پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور نبی کریم علیہ السلام و تسلیم خود ہی ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاتٌ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ خصوصی رحمت ہوں عظیم ترین رحمت ہوں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی ساری کائنات کے لیے کیسے رحمت ہے اور خصوصیت کے ساتھ انسانوں کے لیے آپ کی ذاتِ گرامی کیسے رحمت ہے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیبِ لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ یقیناً تمہارے درمیان ایک عظیم رسول تشریف لائیں مِنْ أَنفُسِكُمْ جو تمہی میں سے ہیں عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ تمہارا تکلیفوں میں گرفتار ہو جانا مصیبتوں میں گرفتار ہو جانا مشقتوں میں گرفتار ہو جانا ان کو بہت گناہ گزرتا ہے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے حَرِيثٌ عَلَيْكُمْ وہ تمہاری بھلائی کے تمہارے خیر کے بہت زیادہ خواہش مند ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمُ اور مومنوں پر رعوف اور رحیم ہے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد خود ذکر فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمہی میں سے ایک رسول تشریف لائیں یہ تمہی میں سے جو ذکر کیا گیا ہے اس میں خاص نکتہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی دراصل دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ لوگوں یہ جو رسول تشریف لائیں ان کا تعلق فرشتوں کی جماعت سے نہیں ہیں کیونکہ فرشتوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے بنایا ہے ان کی تخلیق اس طرح سے ہوئی ہے کہ لا يعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُمَعُونَ کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جس کام کے لئے پیدا فرمایا ہے وہ اس کام کو کرنے میں مسلسل لگے رہتے ہیں اور اس میں ان سے ضرر برابر کوئی کتاہی کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوتی ہے تمہارے درمیان جو تشریف لائیں ہیں جو رسول ان کی عظمت یہی ہے کہ وہ انسانوں میں سے ہیں اور انسانوں میں سے ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر وہ کمالات جمع ہیں ان کے اندر وہ خصوصیات جمع ہیں کہ عموماً انسانوں کے اندر وہ خصوصیات جمع نہیں ہو پاتی ہیں وہ خصوصیات ان کے اندر پیدا نہیں ہو پاتی ہیں انسان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑی رفاتوں سے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے انسان ہی انسان وہ انسان ہے اللہ کی سر تاب قدم شان ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ورشاد فرمایا کہ ہم نے جو اس رسول کریم علیہ الصلاة والتسلیم کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو یہ رحمت کیسے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صفتوں پر ذکر کیا ہے سب سے پہلی صفت یہ ذکر فرمائی ہے کہ عزیز علیہ ما عنیت تم کہ تم اگر تکلیف میں گریفتار ہو جاتے ہو مصیبتوں میں گریفتار ہو جاتے ہو تو تمہارا تکلیف میں گریفتار ہو جانا مصیبتوں میں گریفتار ہو جانا یہ ان کے اوپر بہت گرہ گزرتا ہے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس کے لیے سے اور دوسری صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ حریص علیکم یہ تمہاری بھلائی کے تمہارے خیر کے تمہاری ترقی کے بہت زیادہ خواہش مند ہے اور تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی مومنین کے حوالے سے خاص کہ رعوف کہ یہ رسول رعوف ہیں اور چوتھی صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ یہ رحیم ہے اگر اس آیت کریمہ میں غور کیجئے تو پتا چلے گا کہ جو ابتدا کی شروع کی جو دو صفتیں ہیں عزیز علیہ ما عاندتم اور حریص علیکم ان دونوں صفتوں کا تعلق پوری انسانیت کے ساتھ ہے اس لیے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ نہیں فرمایا مومنین کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ بالمومنین رعوف الرحیم مومنین کیلئے تو یہ رعوف ہیں اور رحیم ہیں اللہ تعالیٰ نے عزیز علیہ ما عاندتم جہاں پر فرمایا حریص علیکم جہاں پر فرمایا تو وہاں پر کسی کا تذکرہ نہیں کیا گیا بلکہ اس کو ایک جنرل لکھا گیا کومن لکھا گیا اور اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں کی گئی یہ جو عموم اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اس کے اندر اس سے یہ میسج ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر دنیا میں کوئی انسان کہیں بھی کسی بھی طرح کی تکلیف میں اقتلا ہے کوئی بھی کہیں درد میں کرا رہا ہے کہیں بھی کوئی انسان پریشان حال ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے اور سب سے بڑی تکلیف کیا ہے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی تکلیفوں کو تو برداشت کر سکتا ہے اس دنیا کی مصیبتوں کو تو برداشت کر سکتا ہے لیکن اگر انسان اپنے خالق کو مالک کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہو کسی اور کی عبادت کر رہا ہو کسی اور کو اپنا رم مانگ رہا ہو تو اس سے پڑھ کے کوئی تکلیف کی بات نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب کا وہ شکار ہوگا تو اندازہ کیجئے کہ جو لوگ ایمان پر نہیں ہیں ان کے ایمان پر نہ ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کی تکلیف ہوتی ہے اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو اگلی صفت ذکر کی گئی ہے فوراً اس کی اگر تخصیص کر دی جائے اس کے در خاص معنی بیان کیا جائے تو یہ نکلے گا کہ تمہاری ہدایت کے وہ بہت زیادہ خواہش مند ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سب ایمان لے آؤ تم سب ایک معبود کے ماننے والے بن جاؤ ایک رب کی بارگاہ میں سر جھکانے والے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک سے اپنے آپ کو روک لو اور یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھئے کہ آپ ہدایت کے لئے بہت زیادہ خواہش مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَادَ الْحَدِيثِ اَسَفَ ایسا لگتا ہے کہ آپ جو دن رات شب و روز لوگوں کی ہدایت کے لئے جو محنت کر رہے ہیں اور محنت کے باوجود جو بہت سالے لوگ ایمان نہیں لارہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ افسوس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو حلاکر ڈالے گا اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر دیں ایک دوسرے مقام بے اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب ہم نے اس قرآن کو اس لئے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں آپ تکلیف میں پڑ جائیں آپ کا کام پہنچانا ہے آپ پہنچائیے آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیے لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب ہی ایسا ہے اس کے اندر رحمت ہی ایسی ہے آپ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جائے کوئی بھی انسان اللہ کے غزب کا شکار نہ ہو کوئی بھی انسان اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور نہ ہو اس آیت کریمہ کے اندر جو پہلی دو صفتیں ہیں عزیزن علیہم آنتم کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا دل ہے اور کیسی محبت ہے اس کے اندر انسانیت کی کہ تکلیف میں کوئی گرفتار ہے اور درد کسی اور کو ہو رہا ہے مسئیبتوں میں کوئی گرفتار ہے اور دردمند آپ ہیں حریص علیکم وہ انسانیت کی بھلائی کے شدید خواہش مند ہیں وہ کب چاہیں گے کہ دنیا کے اندر افراتفری ہو وہ کب چاہیں گے کہ دنیا کے اندر خون خرابہ ہو وہ کب چاہیں گے کہ لوگ ایک دوسری کا گلہ کٹیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے صد آپ کی ولادت ہی سی لئے ہوئی ہے تاکہ دنیا کے اندر آپ امن و شانتی کو قائم کر دیں آپ دنیا کو امن سے بھر دیں آپ دنیا کو محبتوں سے بھر دیں اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کہ میں اس لئے بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں سارے لوگوں کو باخلاق بنا دوں حضور فرماتے ہیں میں لوگوں کیلئے معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں لیکن ان کو سکھانے والا ان کی تربیت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں آپ چاہتے یہ ہیں ساری دنیا ایک ایسا معاشرہ بن جائے کہ جس معاشرے میں محبت ہو امن ہو سکون ہو پیار ہو بغض و کینہ آپس میں نہ ہو سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بالگاہ میں اتنا سر جھکانے والے بہت زیادہ تمہاری بھلائی کے وہ خواہش مند اب ان دو صفتوں کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین پر رعوف ہیں اور رحیم رعوف اور رحیم کے درمیان کیا فرق ہے بعض علماء نے فرمایا کہ رعوف جو ہے وہ خاص ہے اور رحیم کی صفت عام ہے کہ پہلے انسان کے اندر رحمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے پہلے انسان کے اندر رحمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور رحمت کا جذبہ پیدا ہونے کی نتیجے میں رحمت کا جذبہ پیدا ہونے کی نتیجے میں جب جس کے لیے انسان کے اندر رحمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب اس کا وہ کیر کرنے لگتا ہے اس کی خیرخواہی شروع کر دیتا ہے اس کے حوالے سے اپنی توجہ وہ مبزول کرنے لگتا ہے اس کا خیال لکھنے لگتا ہے تو یہ جو ہے رعفت بن جاتا ہے کسی انسان کو پریشان حال دیکھا ہمارے دل میں ایک نرمی پیدا ہوئی یہ رحمت ہے اور اس کے بعد اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم نے اسٹیپس لے لیے اس کے اقدامات کیے کہ اس انسان کی پریشانی دور ہو جائے تو یہ رعفت کی وجہ سے ہوتا ہے گویا پتا کیا شلا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں کہیں بھی کوئی انسان تکلیف میں مبتلا ہے اور اس میں خصوصیت کے ساتھ اگر ایمان والا ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان والے کے لیے صرف دردمندی ہی نہیں ہے صرف یہ نہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تکلیف کو دور فرمانے کے لیے اقدامات بھی فرماتے ہیں اپنی زندگی میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو انجام دیا ہی اب جب کہ آپ اپنے قبر انور میں تشریف رکھتے ہیں تو اب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی مسئبتوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات فرما رہے ہیں وہ کیسے فرما رہے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں کہ تمہارے عمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تُعْرَضُ عَلَيِّ عَامَالُكُمْ تمہارے عمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں جمعہ کے دن کا تذکرہ خاص طور سے آیا ہے جمعہ کے دن تمہارے عمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں فرماتے ہیں فَإِنْ رَأَيْتُ فِيهِ خَيْرًا اگر میں اس میں خیر دیکھتا ہوں نیکی دیکھتا ہوں تو حمدت اللہ تو میں اللہ تعالیٰ کی حمد گان کرتا ہوں مولا تیرے لئے حمد ہے کہ میری امت تیرے راستے پر قائم ہے تیری اطاعت میں لگی ہوئی ہے تیری فرمابرداری میں لگی ہوئی ہے اور اگر وَإِن رَآئِتُ فِيهِ شَرَّن اور اگر مجھے اس میں کوئی شر نظر آتا ہے کوئی برائی نظر آتی ہے میری امت کی بدعمالیاں نظر آتی ہیں اس کے اندر تو حضور کیسے اقدامات فرماتے ہیں استغفرتو لکم میں تمہارے لئے دعائے استغفار کرتا ہوں میں مغفرت کرتا ہوں مغفرت کی دعا کرتا ہوں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کیا دعا؟ وہی دعا جو کہ آپ پوری زندگی اپنی امت کے لئے فرماتے رہے اللہم مغفرنی امتی اللہم مغفرنی امتی اللہم مغفرنی امتی اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے میری امت کی مغفرت فرما دے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر رعوف ہیں اس کے بعد آپ کے صفت عامہ کا ذکر کیا گیا کہ رحیم اور آپ رحیم ہیں تو بعض علماء نے فرمایا کہ رعوف خاص ہے اور رحیم عام ہے اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں رعوف عام ہے اور رحیم جو ہے یہ خاص صفت ہے اس صورت میں معنی کیا ہوگا کہ رعفت کا مطلب ہوگا کسی بھی طرح کی نرمی کسی کے لیے جو پائی جائے وہ رعفت ہے اور آخرت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصی رحمت مومنین کو حاصل ہوگی کہ مومنین کو آپ کی شفاعت حاصل ہوگی گناہگار پریشان حال میدان حشر میں جب پریشان حال ہوں گے سب لوگ بھول چکے ہوں گے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد رکھیں جب ماں اپنے اکلوتے کو بھولے آ آ کہہ کر بھولاتے ہیں جب سب لوگ بھول جائیں گے انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا و امی و ابی ماں اور باپ سے بھاگے گا و صاحبتی و بنی اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے بھاگے گا ایسی پریشانی کے عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی رحمت کا ظہور ہوگا آپ کی رحیمی کا ظہور خصوصیت کے ساتھ آخرت میں ہوگا کہ آخرت میں آپ اپنی امت کو فراموش نہیں فرمائیں گے بلکہ حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ شفاعتی لی اہل القبائر میں امتی کہ میری شفاعت میری امت کی جو گناہ کبیرہ کر لینے والے ہیں گناہ کبیرہ کا صدور جن سے ہو گیا ہے ان کے لیے میری شفاعت ہے ان کو میری شفاعت حاصل ہوگی آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں جائیں گے اور سجدہ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائے گا کہ اے حبیب آپ سر اٹھائیے آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کیجئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں اس کا بیان اس آیتِ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر فرما دیا اور اگر تفصیل کی بات کی جائے تو قرآنِ کریم کی ایک آیتِ کریمہ کی روشنی میں میں گفتگو کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيَّ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو وَبِذِلْقُرْبَا اور رشتداروں کے ساتھ وَالْيَتَامَا اور یتیموں کے ساتھ وَالْمَسَاکِين اور مسکینوں کے ساتھ وَالْجَارِذِلْقُرْبَا اور اس پڑوسی کے ساتھ جو آپ کا قرابتدار بھی ہے جو آپ کا رشتدار بھی ہے وَالْجَارِلْجُنُبْ اور وہ پڑوسی جو دور کا پڑوسی ہے قریب کا پڑوسی نہیں ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبَ اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرو جو بھی آپ کے بغلبے ہیں جو بھی آپ کی پہلوں میں ہیں وَابْنِ السَّبِيل اور مسافر کے ساتھ حسن سلوک کرو وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ اور جو تمہارے انڈر میں کام کر رہے ہیں جو تمہارے تابع ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَارًا فَخُورًا اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو مغرور و متقبر ہوا کرتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے کیسے رحمت ہیں آپ ساری کائنات کے لیے رحمت اس طریقے سے ہیں کہ آپ نے انسانوں کو اس بات کی بھی تعلیم دی کہ کیسے انسان اپنا رشتہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط کرے اور آپ نے انسانوں کو اس بات کی بھی تعلیم دی کہ کیسے انسان انسانوں کے ساتھ اپنا رشتہ اچھا کر سکے جنانچہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہو انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ ایسے تو بہت سارے انبیاء کرام تشریف لائے اور سبوں نے اس بات کی دعوت دی کہ ایک اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ تسلیم کی آمد کے بعد دنیا پھر سے شرک میں مقتلا ہو چکی تھی گمراہیوں میں مقتلا ہو چکی تھی اپنے مالک کو اپنے خالق کو بھول چکی اپنے کریئٹر کو اپنے پیدا کرنے والے کو بھول چکی تھی ایسے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو توحید کا سبق سکھایا انسانوں کو یہ سکھایا کہ سجدہ اپنا سر کس کی بارگاہ میں جھکانا ہے اور سر کیسے جھکانا ہے اللہ تبارک و تعالی جس نے کہ ہم کو اپنے احسانات سے گھیر کر کے رکھا ہے جس نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے وہ ذات جس نے ہم کو اپنے احسانات میں گھیر کے رکھا ہے اس ذات کی حمد و سنہ کیسے کی جائے انسانوں کو حمد کا سلیقہ سکھایا انسانوں کو رب تعالی کی سنہ اس کی تعریف کا اس کی توصیف کا سلیقہ سکھایا کہ کیسے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی بندگی کے نظرانہ پیش کرنا ہے اپنی بندگی کے نظرانہ کیسے پیش کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی انسانیت کو تعلیم دی تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو یہ بتایا کہ کیسے اپنا رشتہ اپنے خالق و مالک سے مضبوط کرنا ہے کیسے اسے راضی کرنا ہے وہ کیسے راضی ہوگا یہ سکھایا اور اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یہ بھی سکھایا کہ انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس لیے کہ اس دنیا کے اندر انسان جو جی رہا ہے زندگی گزار رہا ہے تو زندگی انسانوں کے ساتھ گزار رہا ہے انسانوں کے درمیان رہ رہا ہے اگر انسانوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے اس کا طریقہ ہی اسے معلوم نہ ہو اس کے حقوق ہی اسے معلوم نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ہم پر حقوق کیا ہیں رائٹس کیا ہیں تو پھر کیا ہوگا پھر یہی ہوگا کہ لوگ آپس میں بدسلوکی کا شکار ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ برا سلوک کریں گے اور پھر یہ دنیا جنب نہیں بلکہ جہنم بن کے رہ جائیں گے لوگ لڑیں گے اور اگر انسانوں کو ماریں گے اور مریں گے کاتیں گے اور خود بھی کٹیں گے دنیا جو ہے یہ امن و شانتی کا گہوارہ بننے کے بجائے یہ دنیا ظلم سے بھر جائے گی نائنصافی سے بھر جائے گی اللہ تعالیٰ کی پیائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کر کے بھیجا اور آپ کی رحمت کا یہ بھی ایک نمونہ ہے کہ آپ نے دنیا کو بتایا کہ کیسے انسانوں کے ساتھ سلوک کرنا ہے انسانوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور اس میں بھی انسانوں میں جو مختلف قسم کے طبقے مختلف قسم کی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وَبِلْوَالِدَيْنِ احسانَ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اپنی احادیث میں لوگوں کو تعلیم دی لوگوں کو بتایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے ماں کا مرتبہ کیا ہے یہ اللہ کی ربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مجھ پر حق انسانوں میں کس کا ہے تو اللہ کی ربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ماں کا تذکرہ فرمایا اور ایک مرتبہ ایک صحابی رسول جن کے مال سے ان کے والد ان کے والد مال لے لیا کرتے تھے بغیر اپنے بیٹے کو بتائے ہوئے تو وہ ناراض ہو گئے اور اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پہنچا اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت ہوئی تو اللہ کی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ انت ومالک لعبیکا کہ تم اور تمہارا مال یہ سب کچھ تمہارے باق کا ہے تمہارے والد کا یعنی اگر تمہارے والد تمہارے بال سے کچھ بھی لیتے ہیں تم کو اعتراض کا حق نہیں ہے کیونکہ یہ والدین ہیں انہوں نے تمہاری پرورش کی ہے تمہارے لئے مسئیبتیں برداشت کی تمہارے لئے تکریفیں برداشت کی یہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ اپنے والدین کے لئے میں دعا کیسے کرنی ہے ہم کیسے دعا کریں گے اپنے والدین کے لئے یہ دین اس دین نے سکھایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم دعا کریں کہ رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ مولا میرے والدین پر ایسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم کو بہت ہی پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ پالا اور خوصہ تھا رحم کیا تھا ویسے ہی تو ان پر رحم ہو کر رحم فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سکھایا ہے کہ کیسے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے اور رشداروں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشداروں کے حسن سلوک پر بازابتہ احادیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تاقید فرمائی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت عطا ہو جائے اور اس کی روزی میں برکت آ جائے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کرے وہ اپنے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے یہ تعلیم کس نے دی ہے اسی ذاتِ گرامی نے تعلیم دی ہے جس ذاتِ گرامی کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر دی جائے والیتامہ یتیموں کے بارے میں زائد سے بات ہے یتیموں کا جو معاشرہ تھا یتیموں یتیم بہت ہی اس عرب کے معاشرے میں خصوصیت کے ساتھ آج بھی دنیا میں جو یتیم ہیں وہ دبے ہوئے ہیں کچلے ہوئے ہیں کوئی ان کی خیرخواہی کرنے والا نہیں ہے کوئی ان کی خبرگیری کرنے والا نہیں ہے اور یتیموں کی خبرگیری کے نام پہ جو ارگنائزیشنز چل رہی ہیں جو تنظیمیں چل رہی ہیں وہ تنظیمیں بھی اپنا پیٹ پہلے بھرتی ہیں اور اس کے بعد یتیموں کی خبر لیتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرا یہ کہ یتیموں کو منحوس مانا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مقام مرتبہ آتا فرمایا ان کے ساتھ حسن سنوپ کی تعلیم دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا یہ ان دونوں انگلیوں کی طرح سے جیسے یہ دونوں انگلیاں بلکل قریب ہیں ملی ہوئی ہیں ویسے ہی کل قیامت کے دن ہم دونوں پاس پاس ہوں گے بلکل قریب ہوں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وہ انسان جو یتیموں کی دیکھ بھال کرتا ہے یتیموں کی خبرگیری کرتا ہے اس کو اس بات کی بشارت دی ہے کہ اگر تم کو میرا قرب چاہیے میری بارگاہ سے قریب بیٹھنا چاہتے ہو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن قریب بیٹھنا چاہتے ہو تو یتیموں کے ساتھ اس نے صلی اللہ کرو یتیموں کے ساتھ اچھا برطاو والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ یتیم جس کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ بھی بالغ نہیں ہوا بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے اور مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بلکل اس کے پاس زندگی گزارنے کے کوئی سامان موجود نہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ شان رہی کہ آپ نے اعلان نبوت سے قبل بھی ایسوں کی مدد فرمائی ہے ایسوں کے بوش کو اٹھایا ہے جیسا کہ ہم سے پیشر و خطیب حضرت مرانا زکی صاحب نے ذکر کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ آپ نے ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں آپ کے خصوصیات میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ آپ کمزوروں کی مدد کرتے ہیں وزائی سی بات ہے کمزوروں میں مسکین بھی والجارز القربہ وہ پڑوسی جو آپ کا رشتدار ہے یا وہ پڑوسی جو آپ کا قریبی پڑوسی بلکل آپ کے گھر سے متصل ہے پڑوسی کے حقوق کس نے عطا کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیے جس معاشرے میں بھائی بھائی کا حق دینے کو تیار نہیں تھا ایسے معاشرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق عطا کیے اور اس قدر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی آپ تعلیم دیتے رہے کہ حیرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مازال جبریل یوسی فلجار کہ جبریل علیہ السلام تسلیم وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے مسلسل پڑوسی کے بارے میں وسیعت کرتے رہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی وسیعت کرتے رہے اس بات کی تعلیم دیتے رہے لوگوں کو بتاتے رہے بہت زیادہ لوگوں پڑوسیوں کے حقوق سے آگاہ کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے یہ شبہ ہوا کہ کہیں پڑوسیوں کو میراس میں حصہ نہ مل جائے وراست میں نہ حصہ مل جائے یعنی پڑوسی ہونے کی بنیاد پر پروپرٹی میں نہ کہیں حصہ مل جائے دولت میں نہ حصہ مل جائے انسان کی تو پڑوسی خاص طور سے وہ پڑوسی جو پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشدار بھی ہے وہ دہر حق والا ہے پڑوسی بھی ہے پڑوسی ہونے کا حق الگ ہے اور رشدار ہونے کا اس کا حق الگ ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی حقوق عطا دیا والجار الجنوب انسان سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہمارے قریب کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ ہم اس نے سلوک کریں یہ دور کا ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کی کیا ضرورت ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے نہ صرف یہ کہ قریبی پڑوسی کو حق عطا کیا ہے بلکہ دور کے پڑوسیوں کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کا حکم دیا اور قرآن کریم نے اس سے بڑھ کر کے یہ تعلیم دی کہ وہ صاحب بالجم بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ آپ حسن سلوک کیجئے جو بھی آپ کے بغلب ہیں مثال کے طور پر ابھی آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی کرسیاں لگے ہوئے ہیں آپس میں ایک دوسرے کی پڑوسی ہے صاحب بالجم ہیں ایک دوسرے کے بغلب میں ہیں تو آپ کا حق ہے آپ سفر کر رہے ہیں سفر میں ہم ایک سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے والی سیٹ پر دوسرا شخص بیٹھا ہوا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں مذہب کے لحاظ سے دین کی لحاظ سے لیکن اس کے باوجود اس کا حق میرے اوپر ہے وہ حق کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کریں اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں یہ ہمارا حق ہے تو اسلام نے دیکھئے کہ اس پڑوس کے مفہوم کو پڑے اس پڑوس کے معنی کو کتنا عام کر دیا ہے اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو حقوق عطا کیا اور مسافر کیونکہ انسان سفر میں ہوتا ہے پریشان حال ہوتا ہے سفر میں عموما انسان کا پہچاننے والا نہیں ہوتا ہے کبھی بھی کسی مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے تو کیونکہ سفر کر رہے ہیں تو سفر کے دوران جو مسافر ہیں وہ مسافروں کا اپنا ایک معاشرہ ہے ان کی اپنی ایک سوسائٹی ہے اس سوسائٹی کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فراموش نہیں کیا اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا وَمَا مَلَكَتْتَ اِمَانُكُمْ اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا گیا جو آپ کے تابے ہیں جو آپ کے انڈر میں ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ تمہارے خادم یہ تمہارے نوکر تمہارے گھر میں کام کرنے والے جو تمہارے ماتحت ہوتے ہیں تمہارے انڈر میں ہوتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمہارے تابے کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ان کے اوپر ظلم کرو بلکہ حضور فرماتے ہیں قُلُو مِمَّا تَعْقُلُون جو تم کھاتے وہ کھلاو وَقْسُمِمَّا تَقْسُون اور وہ پہناو جو تم پہنتے ہو یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ آپ کا نوکر آپ کا خادم آپ کے گھر میں رہتا ہے اور وہ بیمار پڑ جائے اور اس کو کھلانے پلانے والا کوئی نہ ہو تو آقا کی یا جو گھر کا ذمہ دار ہے جس کے ہاں کام کر رہا ہے وہ اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلائے اور اگر وہ مسلمان ہیں ایمان والا ہے تو نماز کا وقت آ جائے اور وہ خود سے وضو نہیں کر سکتا ہے تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو وضو کرائے یہ معاشرے کی دبے کچھلے ہوئے لوگوں کو یہ حقوق کس نے آتا کی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا کی ہیں اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لئے رحمت بنا کر کے لئے جائے اور ایک خاص بات یہ ہے انسان اگر زندگی ہماری پرامن گزر رہی ہے پرسکون زندگی گزر رہی ہے جنگ کی حالت نہیں ہے تو اگر جنگ کی حالت نہیں ہے اس حالت میں اگر حسن سلوک اور انسانی حقوق کی دعایت کی بات کی جائے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہیں کہ آپ نے جہاں حالت امن میں لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کی بات کی ہے وہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی حالت میں بھی لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کی بات کی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام کو جہاد کے لئے بھیجتے تھے دشمنوں سے لڑنے کے لئے دشمنوں سے مقابلے کے لئے آپ بھیجتے تھے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تاقید فرماتے تھے کہ بچوں کو قتل نہ کرنا عورتوں کو نہ مارنا بوڑھوں کو نہ مارنا جو ہتھیار ڈال دے اس کو نہ مارنا یہی نہیں آپ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کسی کو تم نے قتل کر دیا ہے تو قتل کرنے کے بعد غصے کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے اس کی لاش کی شکل کو بگارنے کی کوشش نہ کرنا اس کے ساتھ مسلح نہ کرنا کیونکہ تمہارا مقصد تھا تمہاری دشمن کو قتل کرنا وہ مقصد تمہارا حاصل ہو گیا ہے اب اس کے آگے نہ بڑھو اس لئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک حد میں جائز قرار بھی گئی مقصد تھا دشمن کو مار گرانا مار گرانا اب مار گرانے کے بعد اس کی لاشوں سے کھلوار کرنے کا کیا مطلب ہے اس سے تمہارا کونسا مقصود حاصل ہوگا اس سے تم کو کونسا فائدہ حاصل ہونے والا ہے لہٰذا ایسا کام مت کرو یہی نہیں بلکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو پودے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرماتے ہی ہیں کہ جو انسان درخت لگاتا ہے درخت لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے وہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنگ میں بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم جنگ کے لیے جا رہے ہو دشمنوں سے مقابلے کے لیے جا رہے ہو تو راستے میں ہری بھری چیزوں کو برباد نہ کرو کھیتیوں کو برباد نہ کرو راستے اگر ہیں لوگوں کے آنے جانے کی سڑکیں ہیں تو ان سڑکوں کو برباد نہ کرو یعنی ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے کہ انسانیت کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو بلکہ ایسا کام کرو جس سے ہر حال میں انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا ہو اسی لئے خود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم میں سب سے نفع بخش سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہے گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس روح زمین پر مبعوس ہی اسی لئے کی گئی آپ کی ولادت ہی اسی لئے ہوئی ہے کہ آپ اس دنیا کو فائدہ سے بھر دیں نفع سے بھر دیں آپ لوگوں کے لئے سراپہ رحمت بن جائیں اور اسی لئے جو یہ امت ہے رحمت اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس امت کو بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوصاف تھے آپ کے جو اخلاق تھے آپ کے اوصاف و اخلاق کا وہ اپنے آپ کو مظہر بنائے آپ کے اوصاف و اخلاق کا اپنے آپ کو پیکر بنائے اور ان کے اوصاف و اخلاق کے پیکر میں اپنے آپ کو ڈھال کر کے اس روح زمین پر جب یہ امت محمدیہ چلے گی تو یقین جانی ہے کہ لوگ خود بخود اس امت کی طرف مائل ہوں گے اور اس امت کے جو رسول ہیں رسول کریم علیہ السلام اور تسلیم کی محبت میں گردار ہوں گے اور آپ کے دین کو بھی قبول کریں گے اس بات کا اعتراف کریں گے کہ یقینی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجی گئی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج جو ہم پر زوال ہمارا جو زوال ہوا ہے ہمارے ہم پر جو مسیبتیں آئی ہیں ان مسیبتوں کے ذمہ دار دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں ہم خود ہیں کہ ہم نے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی ہم نے رسول کریم علیہ السلام کے طریقے کے چھوڑ دیا آپ کے راستے کے چھوڑ دیا آپ کے راستے سے بھٹک گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر کے جو ہمارے جو پیش رہو تھے ہمارے جو اسلاف تھے صحابہ اکرام کی جماعت تابعین کی جماعت تابعین کی جماعت گزرگان دین کی جماعت ہندوستان میں خاجہ خاجگاں جو تشریف لائے خاجہ خاجگاں کس مشن کے طرح تشریف لائے تھے انہوں نے ظاہر سی بات ہے آپ کی زبان کیا تھی آپ کی زبان تو عربی اور فارسی یا اس علاقے کی جو زبان رہی ہے وہ زبان رہی ہوگی آپ کی لیکن آپ نے ہندوستانیوں کو ایمان کی دولت کیسے عطا کی آپ نے اخلاق کے ذریعے اپنے آپ کو محمدی اخلاق کا پیکر بنا دیا حضرت خاجہ خاجگاں کے خاجہ خاجگاں کے جو خلفہ تھے حضرت خاجہ قطب الدین وقتی عرقا کی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء قدس اللہ تعالی رواحہم جمعیہ ان تمام جتنے بھی صوفیاء اکرام ہیں ان صوفیاء اکرام نے اسلام کی اشاعت دین کی اشاعت کیسے کی ہے اسی طریقے سے کی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اخلاق محمدی کا پیکر بنایا آج بھی امت محمدی اگر اخلاق محمدی کا پیکر بن جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت بنا کر کہ اللہ نے سارے جہان کے لیے بھیجا ہے اس رحمت کی صفت کو اپنے اندر وہ پیدا کر لے تو یقینی طور پر یہ جو لوگ ہیں لوگ مسلمانوں سے محبت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہماری جو شکایتیں ہیں وہ شکایتیں بھی ختم ہوتی نظر آئیں گے اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنَيَنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اِنَّهُوَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته